اسلام علیکم فرنس آج کے اس ہیلتھ اپیسوڈ کو اسٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ سے ایک کوسٹین پوچھنا چاہتا ہوں آپ مجھے بتائیے کہ اگر آپ کی گاڑی کا انجن آئل گندہ ہو جائے تو اس سے ہوگا کیا زیادہ تر لوگ اس بات کا انصر جانتے ہوں گے کہ اگر گاڑی کا انجن آئل گندہ ہو جائے تو اس سے گاڑی کا انجن خراب ہو سکتا ہے گاڑی کے انجن کی پک اپ کم ہو سکتی ہے گاڑی کا انجن گرم ہو سکتا ہے اور بھی کئی پرابلمز ہیں جو آپ میں سے بہت سے لوگ جانتے ہوں گے اب آپ مجھے بتائیے کہ جیسے گاڑی کے انجن کا انجن آئل ہوتا ہے تو یہ جو ہمارا جسم ہے یہ جو ہماری باڈی ہے اس کے انجن کا کیا آئل ہے دوستو ہمارے اس باڈی کے انجن کا آئل ہے ہمارا خون یعنی کہ ہمارا پلڈ اب آپ مجھے بتائیے کہ اگر گاڑی کے انجن کے آئل کی طرح اگر ہمارا خون گندہ ہو جائے تو اس سے کیا ہوگا آپ کہیں گے کہ ہمیں تو نہیں پتا دوستو یہی پر سب سے بڑی غلطی ہوتی ہے ہم لوگ گاڑیوں کے بارے میں تو جانتے ہیں لیکن اپنے اس جسم کے بارے میں نہیں جانتے ہم یہ تو جانتے ہیں کہ پیٹرول گاڑی میں پیٹرول ڈلنا چاہیے ڈیزل گاڑی میں ڈیزل ہی ڈلنا چاہیے لیکن جب ہمارے جسم کی بات آتی ہے تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اس میں کیا ڈلنا چاہیے کوئی کچھ کھا رہا ہے تو کوئی کچھ کھا رہا ہے کوئی تھنڈا پانی پی رہا ہے تو کوئی گرم پانی پی رہا ہے ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمیں کھانا پینا کیا چاہیے اس پانچ دس لاکھ ربے کی گاڑی کے بارے میں سب نالج ہے کہ ڈیزل گاڑی ہے تو ڈیزل ہی ڈالنا پیٹرول گاڑی ہے تو پیٹرول ہی ڈالنا ہم خود کو کیوں نہیں دیکھتے کہ قدرت نے ہمارا جسم کس طرح سے بنایا ہے تو ہمیں فل ہی کھانے چاہیے ہمیں کچھی سبزیاں ہی کھانی چاہیے اس بارے میں ہم بالکل بھی نہیں سوچ دیں یہ جو ہماری باڈی ہے جس کی کوئی قیمت ہی نہیں ہے کروڑوں اربوں روپے میں آپ اسے بہچنا نہیں چاہیں گے اس باڈی کا دھیان ہم بالکل بھی نہیں رکھتے اور دوستو یہ سب سے بڑی وجہ ہے آج کل کی ان بیماریوں کی پھر آپ چاہیں کتنا ہی کیوں نہ کہتے رہیں کہ آج کل مارکیٹ میں ملنے والے چیزیں غلط ہیں یا قدرت نے ہمیں یہ بیماریاں کیوں دی دوستو پرابلم یہ ہے کہ ہمارے پاس وہ انفارمیشن نہیں ہے گاڑی کی تو انفارمیشن ہے لیکن اپنی باڈی کے بارے میں بالکل بھی انفارمیشن نہیں ہے اسی لئے آج میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ زیادہ تر بیماریوں کے پیچھے کی وجہ کیا ہے سب سے بڑی وجہ ہے دوستو خون کی گندگی آج کے دور میں جو چیزیں ہم کھا رہے ہیں وہ چیزیں ہمارے خون کو گندہ کر رہی ہیں اور یہ گندہ خون ٹھیک اسی طرح سے ہے جس طرح سے ایک گاڑی کے انجن کا گندہ انجن آئل گاڑی کے انجن کا جب انجن آئل گندہ ہو جاتا ہے تو اس سے گاڑی کی پک اپ کم ہو جاتی ہے اسی طرح سے دوستو جب ہمارا خون گندہ ہو جاتا ہے اسی طرح سے دوستو جب ہمارا خون گندہ ہو جاتا ہے تو ہماری پک اپ یعنی کہ ہماری سستی بڑھ جاتی ہے ہماری جو ایکٹیونس ہے وہ بھی کم ہو جاتی ہے گاڑی کے انجن کا جب انجن آئل گندہ ہو جاتا ہے تو اس سے اور بہت سی پرابلمس ہو جاتی ہیں جیسے کہ گاڑی گرم ہو سکتی ہے اور اسی طرح سے جب ہمارا خون گندہ ہو جاتا ہے تو ہمیں بھی بخار آ جاتا ہے ایسے ہی دوستو جب ہماری گاڑی کا انجن آئل گندہ ہو جاتا ہے تو گاڑی کا انجن سیز ہو سکتا ہے رکھ سکتا ہے ویسے ہی اگر ہماری اس جسمانی گاڑی کا یہ جو انجن آئل ہے یعنی خون جب گندہ ہو جائے گا تو اس سے بھی آپ کی باڑی رک سکتی ہے کیسے آپ کو برین سٹوک ہو سکتا ہے پیرالیسس ہو سکتا ہے جس سے آپ کی باڑی رک جائے گی اس کے علاوہ آپ کی آرٹریز میں بلاکیج ہو سکتی ہے جس سے آپ کو ہرٹ اٹیک ہو سکتا ہے تو آپ کی باڑی رک سکتی ہے تو دوستو میں آپ کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ آپ کو اپنی باڑی کی نالج ہونی چاہیے اور ہم اپنے اس چینل کے تھرو یہی نالج بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیسے ہم اپنی باڑی کو صحت من رکھ سکتے ہیں کیونکہ اگر نیچرل چیزوں کی صحیح انفارمیشن ہو تو دوستو ہر انسان اپنے آپ میں ایک ڈاکٹر بن سکتا ہے چاہے آج کی میڈیکل سائنس میں آپ کو ڈگری لینی پڑے اور آج کی میڈیکل سائنس کے تو دوستو بیماریوں کے نام بھی سمجھ میں نہیں آتے بیماریوں کے لیے جو دوائی دی جاتی ہے اس کے نام اتنے ڈیفرنٹ رکھے جاتے ہیں کہ کوئی پڑا لکھا بھی نہیں سمجھ سکتا اور اس کے اندر کے جو سولٹس ہیں اس کو تو کوئی بھی سمجھ نہیں سکتا شاید کچھ ڈاکٹرز بھی نہیں سمجھتے ہوں گے تو کہنے کا مطلب ہے جو آج کی میڈیکل سائنس ہے اس میں بیماریوں کو بڑا بنا کر دکھایا جاتا ہے لیکن یہ بیماریاں اتنی بڑی نہیں ہوتی دوستو اگر آپ کو صحیح انفارمیشن ہو تو یہ بیماریاں آپ کو بہت چھوٹی لگنے لگیں گی کیونکہ اگر آپ کو نیچرل چیزوں کی صحیح انفارمیشن ہو تو ہر انسان اپنے آپ میں ڈاکٹر بن سکتا ہے ہر انسان اپنی بیماریوں کا علاج خود ہی کر سکتا ہے ہر انسان نوے پرسنٹ بیماریاں تو گھر میں ہی ٹھیک کر سکتا ہے کیونکہ ہمارے گھر کی کچن کو ڈیزائنی اس طرح سے کیا گیا ہے کہ اس کے اندر ساری نیچرل چیزیں ہیں جیسے کہ زیرہ، اجوائن، لونگ، الائچی، میتھی کا دانہ اور بھی بہت سی چیزیں ہیں جو ہمارے گھر کے کچن میں ہیں یہ سب دوائیاں ہیں تو دوستو میں آپ کو یہی بتانا چاہتا ہوں کہ ہمیں اپنی باڈی کا دھیان رکھنا چاہیے کیونکہ یہ ہمارے لئے بہت قیمتی ہے آپ کو اس کا دھیان رکھنا چاہیے آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہمارے گھر میں اگر نیم کا پیڑ ہو یا آپ کے نزدیک کہیں بھی نیم کا پیڑ ہے تو اس سے آپ کیسے اپنی بیماریوں کا علاج کر سکتے ہیں دوستو میں آپ کو یہ اس لئے بتانا چاہتا ہوں کیونکہ ہمارے آس پاس ایسی بہت سی چیزیں ہیں جو ہمیں ہمیشہ صحت مند رکھ سکتی ہیں لیکن ہم علاج دونتے ہیں دوائیوں میں پرانے زمانے میں کہاں لوگ ڈاکٹر کے پاس جاتے تھے ان کے پاس انفارمیشن تھی کہ کیسے نیم کے ذریعے بیماریوں کا علاج ہوگا کیا آپ کو پتا ہے کہ نیم آپ کے چہرے کے پمپلز کو ٹھیک کر سکتی ہے نیم آپ کے دل کے بلاکیج کو ٹھیک کر سکتی ہے یہ نیم ہی ہمارے داغ دبے خارش یعنی اسکن کے جتنی بھی بیماریاں ہیں انہیں یہ نیم ٹھیک کر سکتی ہے بواسیر کا بھی سب سے بہترین علاج یہ نیم ہی ہے لیکن ہم لوگ ان ساری بیماریوں کے لیے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں کبھی بھی ہمیں داغ دبے یعنی اسکن پر خارش ہو جائے تو پیٹنو ویڈ جیسی کریمز لے کر آتے ہیں اور یہ کریمز کبھی کبار ہمیں رییکشن بھی کر جاتی ہیں پمپلز ہونے پر ہم کئی طرح کے فیس ماسک فیس پیک لگانے لگتے ہیں لیکن آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ پمپلز ہونے کے پیچھے کی وجہ آپ کے خون کی گندگی ہے کیونکہ یہ جو پمپلز ہیں یہ بنتے ہی تب ہیں جب آپ کا خون گندہ ہوتا ہے اور یہ خون کی گندگی ہے جو پمپلز کی شکل میں نکلتی ہے اگر آپ کے بال جھڑ رہے ہیں تو اس کے پیچھے کی وجہ بھی آپ کے خون کی گندگی ہے کیونکہ اگر خون ہی اچھا نہیں ہے تو بال کہاں سے گروہ کریں گے بالوں کی جڑیں کہاں مضبوط ہوں گی اس لیے دوستو خون کی گندگی کو سب سے پہلے صاف کیجئے خون کی گندگی کو صاف کرنے کے لیے آپ نے مارکیڑ میں ایک دوائی سنی ہوگی جو کہ صافی نام سے آتی ہے اسے بھی نیم سے ہی بنایا جاتا ہے دوستو نیم جب آپ کو آسانی سے مل سکتی ہے تو کیوں دوائیاں کھانی آپ کو کرنا کیا ہے تین سے چار نیم کے پتے صبح اٹھ کر خالی پیٹ کھانے ہیں صرف اتنا ہی آپ کو کرنا ہے اگر آپ صحت من رہنا چاہتے ہیں پرانے زمانے میں دوستو لوگ ایسا ہی کرتے تھے چاہے وہ نیم کے پتے کھائیں یا نیم کا مسواق کریں جب بھی ہم نیم کا مسواق یعنی نیم کا ٹوتھ برش کرتے ہیں تو نیم کا ٹوتھ برش کرنے سے تھوڑی سی نیم ہمارے پیٹ میں چلی جاتی ہے اور یہی نیم ہمیں فائدہ کرتی ہے اب آج کے دور میں ہم نیم کا ٹوتھ برش نہیں کرتے اگر آپ وہ بھی کر لیں تب بھی اچھا ہے نہیں تو آپ نیم کے تھوڑے پتے کھا لیجئے دو سے تین پتے نیم کے صبح اٹھ کر خالی پیٹ کھانے شروع کر دیجئے آپ کو جو فائدہ ہوگا آپ حیران ہو جائیں گے بس آپ کو اس چیز کا دھیان رکھنا ہے کہ نیم کے پتوں کو آپ نے تین مہینے لگاتار کھانا ہے اور بیچ میں تین مہینے کا گیپ رکھنا ہے تین تین مہینے کے گیپ میں اگر آپ نیم کے پتوں کو کھاتے ہیں تو آپ کو جو فائدے ہوں گے آپ ان کے بارے میں جان کر حیران ہو جائیں گے تو چلیے شروعات کرتے ہیں کون کون سے فائدے آپ کو ملیں گے جیسا میں نے آپ کو بتایا آپ کا خون صاف ہوگا نیم کے پتوں کو اگر آپ صبح خالی پیٹ کھائیں گے تو اس سے آپ کا خون صاف ہوتا ہے خون صاف ہونے سے ہی دوستو بیماریاں ٹھیک ہو جاتی ہیں جس طرح سے گاڑی کے انجن آئل کو چینج کرنے سے اس کو صاف کرنے سے ہماری گاڑی کا انجن صاف ہو جاتا ہے گاڑی پوری کی پوری صحیح ہو جاتی ہے اسی طرح سے ہی ہمارے اس خون کو صاف کر لینے سے ہماری پوری بارڈی ٹھیک ہو جاتی ہے اب اگر آپ کا خون صاف ہو جائے گا تو اس سے کیا بیماریاں ٹھیک ہوں گی سب سے پہلے آپ کے پمپلز ٹھیک ہو جائیں گے جو آپ کے چہرے پر پمپلز نکلتے ہیں داغ دبے ہیں جو آپ کے چہرے پر رنکلز آنے شروع ہو گئے ہیں کالا پنانا شروع ہو گیا ہے یہ سب کچھ غائب ہونے لگے گا آپ کی اسکن جو ہے وہ بلکل نیٹ اینڈ کلین ہو جائے گی اور پمپلز ایک سے دو مہینے میں ہی غائب ہو جائیں گے اس کے علاوہ دوستو جب آپ کا خون صاف ہو جائے گا تو اس سے آپ کا جو دل ہے وہ صحت مند ہو جائے گا کیونکہ خون کے اندر کی جو گندگی ہے وہ تو آرٹریز میں جم جاتی ہے آرٹریز میں جمنے پر آرٹریز میں بلاکیج ہو جاتی ہے اور انسان کو ہٹ اٹیک ہو جاتا ہے لیکن جب آپ نیم کے پتوں کو کھائیں گے تو اس سے آپ کا خون صاف ہو گا اور جو آپ کی آرٹریز کی بلاکیج ہے وہ آستے آستے کھلنے لگے گی اور آپ کو کبھی بھی بائی پاس سرجری یا اسٹن نہیں ڈلوانا پڑے گا اور آپ اپنے دل کو ہمیشہ صحت مند رکھ سکتے ہیں اتنا ہی نہیں دوستو اگر آپ کا خون صاف ہو جائے گا تو اس سے آپ کے جو بال ہیں وہ جڑنا بند ہو جائیں گے کیونکہ جب خون صاف ہو گا تو خون کے اندر آکسیجن اچھے سے سپلائے ہوگی اور خون جو ہے وہ آکسیجن کو اچھے سے باڈی میں سرکولیٹ کر پائے گا جس سے کہ ہمارے بالوں کی جڑوں کو نیوٹریشن ملنے لگے گا اور ہمارے بال جڑنا بند ہو جائیں گے اور آپ کے بال لمبے گھنے اور مضبوط بھی ہو جائیں گے اور اگر آپ کے بال سفید ہو چکے ہیں تو وہ کالے بھی ہو جائیں گے کہنے کا مطلب ہے بالوں سے جڑی ہوئی ساری پرابلمز ٹھیک ہو جائیں گی اس کے علاوہ دوستو اگر آپ کو اسکن سے ریلیٹڈ پرابلم ہے جیسے کہ داغ، دبے، الرجی، ایکزیما یا پھر سورائسز یہ ساری پرابلمز نیم کے پتے کھانے سے ٹھیک ہوتی ہیں اس کے علاوہ آپ نیم کے پتوں کا پیسٹ بنا کر اپنی اسکن پر لگا بھی سکتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا مارکیڈ میں آپ کو کئی طرح کے نیم فیس پیک ملتے ہیں یہ فیس پیک نیم کے ساتھ کیوں بنای جاتے ہیں کیونکہ نیم اسکن کے لیے بہت اچھی ہے جب آپ کو نیم اپنے نزدیک آسانی سے ملی سکتی ہے تو کیوں ان فیس پیک کا استعمال کرنا کیونکہ پیکس میں نیم کے ساتھ ساتھ کئی طرح کے کیمیکلز اور پریزرویٹیو بھی ڈالے جاتے ہیں تو دوستو آپ کو کیا کرنا ہے ہر روز تھوڑی سی نیم کھانی ہے اس سے آپ کی جو اسکن سے ریلیٹڈ پرابلمز ہیں وہ بلکل ٹھیک ہو جائیں گی اس کے علاوہ اگر آپ کے دانتوں میں درد ہے تو نیم کھائیے اس سے بھی آپ کے دانتوں کا درد غائب ہونے لگے گا اگر آپ کے جوڑوں میں درد ہے آپ کے گھٹنوں میں درد ہے آپ چل پھر نہیں پا رہے ہیں تو تھوڑی سی نیم کھانا شروع کر دیجئے اس سے آپ کے جوڑوں کا درد گھٹنوں کا درد ٹھیک ہو جائے گا کیونکہ ہمارا خون صاف ہو جائے گا دوستو یہ جو خون کی گندگی ہے یہی گندگی ہمارے جوڑوں میں جم جاتی ہے جب یہ گندگی جوڑوں میں جمتی ہے تو جوڑوں کو کام کرنے میں مشکل ہوتی ہے اور جوڑوں میں سے کٹ کٹ کی آواز آتی ہے اور آپ کے جوڑ خراب ہونے لگتے ہیں گس جاتے ہیں اور جوڑوں کے درد کی پرابلم بن جاتی ہے تو دوستو اگر آپ نیم کے پتوں کو صبح خالی پیٹ کھاتے ہیں تو اس سے آپ کے جوڑوں کے درد کی پرابلم ختم ہونے لگے گی صرف تین مہینے میں آپ کے جو گھٹنوں کا درد ہے جوڑوں کا درد ہے جو خطرناک سے خطرناک ارثریٹس ہے اس سے آپ کو آرام مل جائے گا تو دیکھا دوستو صرف ایک نیم کے ذریعے ہم لوگ کتنی بیماریوں کو ٹھیک کر سکتے ہیں یہ تو صرف کچھ بیماریاں ہیں جو میں نے آپ کو بتائیں اگر میں آپ کو ساری بیماریوں کی لسٹ بتانے لگوں تو یہ ویڈیو بہت لمبا ہو جائے گا بس آپ نیم کے پتوں کو کھا کر دیکھیں دوستو یقین کریں یہ ایک میڈیسن ہے یہ آپ کے لئے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ایک بہت بڑی نعمت ہے اس سے آپ اپنے آپ کو ہمیشہ صحت من رکھ سکتے ہیں آج کے دور میں ہر انسان پریشان ہے مجھے یہ بیماری ہے مجھے وہ بیماری ہے وجہ ہے کہ ہم لوگ ان نیچرل جڑی پوٹیوں کا استعمال ہی نہیں کرتے ہم لوگ علاج تب کرتے ہیں جب بیماری ہو جاتی ہے میں کہتا ہوں علاج تب کرو جب بیماری نہیں ہے تاکہ بیماری سے بچے رہیں ہمیں بیماری کو پہلے ہی ٹھیک کرنا ہے ہمیں بیماری کو ہونے سے پہلے ہی روکنا ہے باڈی کی ایمیونٹی کو بڑھانا ہے باڈی کی ایمیونٹی کو بڑھائیے دوستو اور اس کے لئے آپ علاج چی کھائیں لونگ کھائیں صبح خالی پہ لہسن کھائیں تھوڑا شہد کھائیں ایسی چیزیں کھائیں جو آپ کی باڈی کی ایمیونٹی کو بڑھائیں لیکن ہم لوگ کیا کر رہے ہیں برگر کھا رہے ہیں آپ میرے کہنے پر ایک کام کیجئے اپنی پیٹرول گاڑی میں کبھی ڈیزل ڈلوا کر دیکھیں اگر آپ کی گاڑی تھوڑا بھی آگے چل جائے لیکن یہ قدرت کی دی ہوئی باڈی ہے جس میں جو ڈالنا چاہیں وہ ڈال رہے ہیں اور جو نہیں کھانا چاہیے وہ کھا رہے ہیں تو سوچیں یہ ہماری باڈی یہ کتنا وقت آپ کا ساتھ دے گی جب آپ کی بنائی ہوئی یہ گاڑی آپ کا ساتھ نہیں دے رہی تو یہ جو جسمانی گاڑی ہے یہ جو ہماری باڈی ہے یہ جو ہماری باڈی کی مشینری ہے یہ جو قدرت نے ہمیں دی ہے اگر آپ اسے ویسٹ کریں گے اگر آپ اسے خراب کریں گے تو کہاں آپ کا ساتھ دے گی آئی ہو فرنڈز آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ کیسے ہماری غلطیوں کی وجہ سے ہی ہمیں بیماریاں لگتی ہیں اور نیم کے ذریعے کس طرح سے بیماریاں ٹھیک ہو سکتی ہیں آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور ہمیں موٹیویٹ کریں تاکہ ہم ایسی ہی ویڈیوز آپ کے لئے لاتے رہیں اور اس ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ شیئر کریں آپ کے ایک شیئر سے کسی دوسرے انسان کی مدد ہو سکتی ہے اسے یہ انفارمیشن مل سکتی ہے اور اس کی بھی بیماریاں ختم ہو سکتی ہیں ویڈیو کو شیئر کرنا بلکل فری ہوتا ہے اور آسان بھی ہے ویڈیو کے نیچے ایک شیئر کا بٹن ہے اس پر کلک کریں اور ویڈیو کو ویڈیو سے فیس بک جہاں پر بھی آپ شیئر کرنا چاہتے ہیں تو پلیز شیئر کریں ایسی ہی ویڈیوز کے لئے آپ ہمارے اس چینل فیکٹک لائف کو سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں ویڈیو کے نیچے ایک ریڈ کلر کا سبسکرائب کا بٹن ہے اس پر کلک کریں اور ہمارے چینل کو جلدی سے سبسکرائب کریں ایسی ہی ویڈیوز کے ساتھ فرنڈز دوبارہ ملیں گے اللہ نگے بان